گجر پہاڑی ایسٹی سٹیٹس کو لے کر ڈیبیٹ جو ہے اس میں روز کوئی ایک نئی بات آ رہی ہے جہاں ریٹائر ایڈی جی پی مسعود چودری گجروں کی اور بکروالوں کی وقالت کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو دس پرسنٹ ریزرویشن انہیں ملا ہے وہ حق ان سے چھینہ نہیں جانا چاہیے اور پہاڑیوں کے ایسٹی سٹیٹس کو لے کر صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ کسی علاقے کی پسماندگی کی بنیاد پر محض پسماندگی کی بنیاد پر یا علاقے کی اور پریشانی کی وجہ سے کسی بھی قوم کو ایسٹی سٹیٹس اگر دینا ہے تو پھر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن علاقوں میں لوگ پسماندہ ہیں لوگ غریب ہیں لوگ غربت کا شکار ہیں تو انہیں بھی ایسٹی سٹیٹس دیا جانا چاہیے پھر پہاڑی کیوں ڈیزرو کرتے ہیں ایسٹی سٹیٹس اس پر ہم نے ایڈوکیٹ مرتضی خان سے بات کی اور اس سمیں میرے ساتھ ریٹائٹ جج مظفر خان صاحب ہے وقالت کر رہے ہیں آج کل اور وقالت دونوں تراکی کر رہے ہیں پہاڑیوں کی وقالت بھی کر رہے ہیں اور اپنی وقالت بھی کر رہے ہیں خان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم گجر بکروال قبیلہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر محض پسماندگی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پہاڑیوں کو پہاڑی سٹیٹس دیا جانا چاہیے تو پھر ڈوڈا کے لوگ بھی پسماندہ ہیں بدروہ کے لوگ بھی پسماندہ ہیں اور اس کے علاوہ کشمیر میں کئی علاقے ہیں جہاں کے لوگ پسماندہ ہیں پھر سب کو سٹیٹس دینا پڑے گا کسی بھی کمیونٹی کو یا کسی بھی ٹرائب کو اگر آپ شیڈیولڈ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ان کی مالی پسماندگی جو ہے وہ ایک وجہ ہوتی ہے خالص وجہ نہیں ہے بہت ساری اور وجوہات کی بنا پر اس چیز کو ایس ایس کیا جاتا ہے مالی بوران یا مالی پسماندگی جو ہے وہ بھی ایک وجہ ہے لیکن سول وجہ نہیں ٹرائبز کو ڈیکلیئر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں ان کے ٹریٹس ان کے کلچر اور سوسائٹی میں ان کو کس طرح لیا جاتا ہے ان کا تاریخی پسمنظر دیکھا جاتا ہے اب یہ کہو گے کہ نئی خالی مالی پسماندگی جو ہے اسی بنا پر کسی علاقے کو یا کسی کمیونٹی کو یا کسی قبیلے کو شیڈیول میں ڈالا جائے گا کنسٹیوشن کے تو وہ غلط ہے ہاں ایک وجہ بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آپ پہاڑیوں کی وقالت کرتے ہیں کس بنیاد پر آپ وقالت کرتے ہیں کہ انہیں شیڈول ٹرائب کا سٹریٹس دیا جانا چاہیے دیکھیں پہاڑی کے جتنے بھی ٹریٹس ہیں آپ ان کا رہنسین اگر دیکھو گے آپ اگر ان کے شادی بیعہ کلچر ان کے جو اپنا ٹریڈ ہے وہ زیادہ تر آپ دیکھو گے گائے بہنس بکریان اسی کے ساتھ جڑے ہیں اور ان کا جو کلچر ہے اپنا آپ کلچر اگر دیکھو گے تو ایک بڑا ٹپیکل کلچر ہے پہاڑی کمیٹی کا اور آپ اگر یہ کہو گے کہ گجر کمیٹی کو صرف اس لیے دیا گیا کہ وہ پسماندہ تھے وہ غلط ہے گجر اور پہاڑی اگر آپ کیونکہ زیادہ تر یہ لوگ جو ہیں یہ رجوری پنچ کے ایریا میں ہیں یا پھر کرنا اوڑی میں ہیں آپ ان کو دیکھو گے کہ کبھی بھی آپ ان میں فرق نہیں کر سکو گے اگر آپ ایک لیمین کی طرح یا از ایس ٹرینجر آپ اجنبی کی طرح آپ پنچ اور رجوری کے علاقہ میں جاؤ گے آپ کہیں ان کے کلچر سے ان کے ڈریس سے ان کی جو ٹریڈز ہیں اس سے یا ان کے جتنے بھی صبح شام کے جو کاروبار ہے اس کو دیکھ کر آپ کبھی بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ آدمی پہاڑی ہے یہ گجر ہے آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے سو فر از دی اکنامک اس کنسرن آپ ان کی معاشی حالت بلکل برابر ہے لیکن ہم اس پر بھی نہیں مانگتے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرائب ہے اور اس ٹرائب کا ایک اپنا کلچر ہے ہسٹوریکلی بھی آپ اگر دیکھیں گے پہاڑیز کا منشن جو ہے بکس میں جو آتا ہے جس طرح ہمالیہ آف ہندو ہندوز آف ہمالیا ایک بک لکھی ہے گیرلڈ بیرمن نے اس میں آپ پیج فیفٹین اور سکسٹین سپیسیفکلی جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے پہاڑیز کشمیر کے جو پہاڑیز ہیں یعنی انہوں نے کہا جی سودرن پارٹ جو ہے یا سوت ویسٹ اور سوت ایسٹ آف کشمیر وہ اس کا علاقہ آگیا کچھ پی اوکے کا جو کبزے کا ہے بلکل پاکستان میں ہے تو وہ ایریا جو ہے وہاں پہاڑیز رہتے تھے اور پہلے ان کے لیے جو ترم یوز کی گئی ہے وہ تقریباً اس کو وہاں کہتے تھے جی یہ خاصاز خاصاز جو تھے وہ ایک ٹرائب تھا جس کو بعد میں پہاڑی کہا گیا اور اسی بک میں پیج سکسٹین پہ ہی لکھا ہے کہ جو نائنٹین فیفٹی ون کا جو سینسز ہے اس میں اس جو یہ خاصاز جن کو بعد میں پہاڑی کہا گیا ان کی تعداد چھے لاکھ تھی تو اگر آپ سکرپچرز میں دیکھو گے یعنی اسی بک میں یہ بھی لکھا گیا ہے پیج ففٹین پہ کہ پہاڑیز کا ذکر جو ہے وہ مہابارتہ میں بھی ہے مہابارت میں بھی ذکر ہے ذکر ہے پہاڑیز کا کہ یہ جو پہاڑی کمیونٹی تھی اس کا وہاں بھی ذکر کی گیا کہ یہ خاصاز جو تھے یہ بسیکلی ایک سپیشل ٹائپ کا ٹرائب تھا جو پہاڑوں میں بعد میں شفٹ ہوئے اور اسی میں یہ کہا گیا کہ یہ گجر کمیونٹی جو تھی یہ بعد میں ان خاصاز کے ساتھ یہ مرج ہوئے اور ان کے ٹریٹ انہوں نے استعمال کیے یعنی جو پرمیٹیو ٹریٹ تھا وہ خاصاز کا تھا جن کو اپنے بعد میں پہاڑی پہلے جو سب سے شروع کی وہ خاصاز ایک ٹرم یوز ہوئی وہ ٹرم بعد میں اسی بک میں ایکسپلین ہوئی کہ یہ ٹرم پہاڑیز کے لیے استعمال کی گئی کہ جو پہاڑیز جو ہمالین ریج تھا اس پورے ریج میں یہ پہاڑی جتنی بھی کمیونٹی تھی اب اس میں امیزش آتی رہی جو ریج پنجابی کے ساتھ ملتا گیا تو تھوڑا سا پنجابی کی امیزش اس میں آ گئی کچھ ایریا جو اگر آپ کہو گے کہ بھئی جو بیہار کے ساتھ ملتا تھا تو بیہاری نیپال کے ساتھ جو ملتا تھا تو نیپالی کی امیزش آئی لیکن یہ جو ایک لینگویج بولتے تھے وہ پہاڑی تھی ہم لینگویج کی بنیاد پر کسی کو اب شوڑیول میں نہیں ڈال سکتے لیکن یہ ایک ٹرائب تھا جو ان کا پریمیٹیو ٹریڈ تھے وہ ایک سپیشل کلچر کو ریپیزنٹ کرتے تھے آپ آج بھی اگر آپ پہاڑ میں جب آپ تھوڑا سا روڈ سے اندر انٹیریئر میں جاؤ گے آپ ابھی بھی دیکھیں گے وہ پرانے زمانے کی جو لیڈیز ہیں انہوں نے اپنے وہ کلچر مینٹین رکھا ہے وہی وہ بال بنانے کا سٹائل ان کا الگ کپڑا پیننے کا سٹائل الگ لیڈیز بڑی عورتیں وہ ایک ٹوپی سی رکھنے کا وہ جو ان کا پرانا ٹریٹ تھا کلچر تھا وہ ابھی بھی زندہ ہے اب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہر کمیٹی میں چاہے وہ ٹرائب ہے یا ادروائز ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مکس ہوئی ہیں لیکن وہ کرائٹیریا نہیں لیا جا سکتا کہ نینی جی یہ لوگ اب ایڈوانسمنٹ جو ہے چاہے وہ اکنامک ایڈوانسمنٹ ہو یا ادروائز ہو وہ اگر آپ دیکھیں گے تو سٹپ وائز ہے ہم لوگ ابھی بھی اگر آپ ایڈوانسمنٹ اگر کوئی اس کا کوئی پیرامیٹر آپ بنائیں گے we still stand at the tail end of it ہم آخر میں آتے ہیں یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رجوری پنچ کے علاقے میں لوگ ہیں آج بھی وہ پسماندگی کا شکار ہیں لیکن اس پسماندگی کے باوجود ان لوگوں نے اپنا کلچر اپنی تہذیب اپنا شادی بیعا کا طریقہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹیکٹ رکھیں بلکل آج بھی آپ دیکھو گے وہاں وہ پانی بھرنے کا رواج وہ کیا نام ہے کھیل ہوتے ہیں شادیوں میں مخصوص شادیوں کے دنوں میں کھیلے جاتے ہیں وہ آج بھی ہے آپ اگر اڑی میں جائیں گے یا کرنا میں تو وہاں کے انہوں نے آج تک وہ اپنا کلچر شادی کا جو رکھا ہوا اسی طرح مینٹن جب شادی ہوتی ہے وہ کچھ بازو پکڑتے ہیں کچھ وہ سٹون ویٹ ہوتا ہے ویٹ لفٹنگ انہوں کا ایک اپنا طریقہ وہ اٹھاتے ہیں تو یہ پرانے ٹریٹس ہیں ہماری پہاڑی کمیونٹی کے یہ بھی آپ سے سمجھنا تھا کہ انیس سو اکانوے میں ایسٹری سٹیٹس جو ہے گجر بکروال سمودائی کو دیا گیا اس قبیلے کو دیا گیا تو اس وقت آپ لوگ کو یہ خیال نہیں آیا آپ کے لیڈران کو کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور کنونس کرنا چاہیے اس وقت کی مرکزی سرکار کو کہ آپ نے اگر ایک قبیلہ کو دیا ہے تو اسی کے ساتھ میں جو دوسرا قبیلہ وہیں پر بستا ہے رہتا ہے اس قبیلے کو بھی آپ کو ایسٹری سٹیٹس دینا چاہیے دیکھیں جنیت صاحب نائنٹی ون میں جب ریکمینڈیشن گئی تھی نائنٹی ون کی ریکمینڈیشن پر نمبر ون پر پہاڑیز تھے اب یہ کس وجہ سے ڈراب ہوئے اگر آپ اس وقت دیکھو گے تو اس وقت ہمارے جو گجر بھائی تھے وہ ریکمینڈ نہیں ہوئے تھے ریکمینڈ پہاڑی کمیونٹی ہوئی تھی اب اس میں بیچ میں کوئی سیاست چلی اور پہاڑیز جو تھے کیا سیاست چلی اب یہ تو مجھے بھی نہیں پتا اس وقت میں بہت چھوٹا تھا بچہ تھا ابھی میں سکول سٹوئنٹ تھا تو کیا سیاست چلی اس وقت کیا وجوہات ہوئی کہ پہاڑیز جو ریکمینڈ ہوئے وہ ڈراب ہوگے اور ان کو ملا میں نہیں کہتا ان کو غلط ہوا دوسری ایک چیز آپ سے اور بھی جاننا چاہوں گا کہ گجر قبیلہ کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ALC میں بھی ہیں RBA کا بینفٹ بھی آپ لے رہے ہیں آپ اس کے لئے وہ economically weaker section کا بینفٹ بھی آپ کو ہے اور بھی کئی طرح کی reservation کے بینفٹ اور اس کے ساتھ میں پہاڑی پی ایس پی category کو بھی آپ لوگ enjoy کر رہے ہیں تو اتنی categories میں already آپ covered ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سب benefit بھی ہم لیں گے اب ST بھی ہم کو دے دو دیکھیں اگر ST ملتا ہے تو باقی جتنی بھی categories ہیں وہ اس میں merge بھی کی جا سکتی ہیں اور abandon بھی کی جا سکتی ہیں یا ان کا quota reduce بھی کیا جا سکتا ہے رہا سوال کے آپ یہ کہو گے کہ نہیں بھئی ALC کا benefit صرف parties لیتے ہیں ایسا نہیں ہے ALC میں اگر کوئی ST والا لینا چاہے وہ بھی لے سکتا ہے اب اس میں سے آپ نے دو میں سے ایک کو choose کرنا ہے اگر وہ RBA کا لینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا اب RBA میں اگر کوئی ہمارا گجر بھائی ہے تو RBA کا بھی فائدہ لے سکتا ہے ST کا بھی لے سکتا ہے اس میں آج بھی کوئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی پابندی ہے کانون کا کوٹ نے بندش تو شاید لگا کے رکھی کہ ایک ہی ٹائم پر آپ دو categories کا فائدہ نہیں لے سکتے ایک ٹائم پر تو ایک ہی category کا فائدہ لے سکتے ہیں مطلب آپ اگر MBBS کے لیے نیٹ کے امتحان میں جا رہے ہیں تو آپ وہاں پر ایک ہی category certificate دیں گے یا آپ RBA دیں گے یا آپ ST دیں گے بلکل آپ نے صحیح فرمایا میں کہتا ہوں میری choice ہے اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے RBA میں benefit ملنا ہے مجھے زیادہ benefit ہے تو میں opt کروں گا RBA کو اگر مجھے لگے گا کہ نہیں ST میں مجھے benefit زیادہ ہے تو میں ST کروں گا choice میری ہے وہ choice آج بھی ST والے کو بھی ہے SC والے کو بھی ہے اگر وہ چاہے گا کہ نہیں بھائی مجھے ALC میں compete کرنا ہے تو وہ opt کر سکتا ہے کرنی ایک ہی ہے دو میں تو نہیں کر سکتا ایک ہی کرنی ہے لیکن میری choice ہے میں دیکھوں گا کہ میرے لیے suitable کونسی ہے میں اس کو opt کروں گا اسی طرح ALC یا RBA کوئی مخصوص نہیں ہے کہ صرف پہاڑی ہی لے گا وہ تو area میں area میں کوئی بھی ہے اب اس میں اگر آپ کو ہوگے کہ بھائی کوئی party speaking یا پہاڑی tribe کا بندہ نہیں بھی ہے وہ بھی لے سکتا ہے کورٹیز جو الگ الگ انٹیویوز میں سامنے آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ گجر وکروال قبیلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں ایک وقت اور ایک دور وہ تھا جب چٹا کپڑا یعنی سفید رنگ کا کپڑا جو ہے وہ گجر اگر پہنتا تو اس پر تنز کسے جاتے تھے اور آج بھی بڑی ساری جگہوں پر اگر گجر بکروال قبیلے کا کوئی آدمی ہے تعلق رکھتا ہے یہ نہیں اس سے تعلق رکھتا ہے تو اب تنز کے طور پر جو ہے اسے گجر کہہ دیتے ہیں اسے آپ بکروال کہہ دیتے ہیں تو یہ جو social stigma ہے یہ تو صرف گجر بکروال قبیلے کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کسی کو پہاڑی کہہ کر کوئی بیریٹ کرتا ہو کسی کو پہاڑی کہہ کر کوئی ڈیروگیٹ کرتا ہو ایسا سننے میں کم ملتا ہے تو کیا یہ بات مانیں گے کہ social stigma صرف گجر بکروال قبیلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے پہاڑیوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی social stigma جڑا ہوا ہے بلکل یہ بات غلط ہے کہ social stigma دیکھو social stigma ہماری society میں جو ہے وہ غربت کے ساتھ جڑا ہے کسی کمیونٹی پرٹیکولر کے ساتھ نہیں جڑا ہے پہاڑی کمیونٹی کا بھی جو غریب ہے اس کے ساتھ وہ social stigma اسی طرح ہے جو غریب گجر کے ساتھ ہے اب ظاہر سی بات ہے جو گجر برادری میں سے بھی جو لوگ ویل آف ہیں ان کے ساتھ کوئی stigma نہیں ہے اسی طرح جو پہاڑی کمیونٹی میں جو negligible لوگ ان کی اگر تعداد دیکھیں گے تو negligible تعداد ہے جو تھوڑے سے ویل آف ہیں یا جس طرح کوئی ملازم ہے یا کوئی اپنا کاروبار تھوڑا سا کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی stigma نہیں ہے تو stigma جو بسیکلی ہمارے area میں جو stigma ہے وہ ہے غربت کے ساتھ وہ غربت کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن اگر میں آپ کو یہی اس کے ہی پر معازنہ کرنے کے لئے کہوں تو رجوری پنچ کے علاقے میں پہاڑیوں اور گجنوں گجر بکروال قبیلے دونوں قبیلوں کے اگر بات کی جائے تو ان دونوں قبیلوں میں سے کس کو آپ زیادہ مالدار اور امیر قبیلہ کہیں گے اور کس قبیلے کو کمزور اور معاشی طور پر کس قبیلے کو بدحال قبیلہ کہیں گے لیکن اگر میں معازنہ کروں گا ان دونوں قبیلوں کا نا ان دونوں میں آپ برابری دیکھیں گے دونوں قبیلوں میں کچھ لوگ ایفلینٹ ہیں بیلاف ہیں کچھ لوگ ہینٹو موت ہیں اور اگر آپ تناسب دیکھو گے تو مجھے لگتا ہے اب ایریا وائز ہے کچھ ایریا جو ہے ٹوپوگرافیکلی آپ کچھ رج دیکھیں گے جو رج کمپلیٹلی ڈامینیٹڈ بائی پہاڑیز ہیں اسی طرح دوسرا رج جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈامینیٹڈ بائی گجر کمیونیٹی ہے آپ کئی جگہ آپ دیکھو گے چھت ایک ہے بیچ میں ادھر ایک بھائی کا مکان گجر بھائی کا ہے دوسری طرف پہاڑی بھائی کا ہے دانوں کا ٹری حال چلانا ہے بکرییں رکھنا ہے سیم ہے اب وہاں یہ تناسب نکالنا کہ بھئی کون زیدہ ہے کوئی زیدہ مشکل نہیں ہے ایک کل ہی آپ دیکھو گے جہاں جس رج میں پہاڑی کمیونیٹی کا مطلب ڈامینینس ہے یا ہی وہی ہیں اس ایریا میں آپ اتنی ہی تعداد میں تھوڑے سے لوگ جو کاروبار کسی نے چھوٹی موٹی دکان رکھی یا چھوٹا موٹا ملازم ہے جو وہ ٹھیک ہوگا باقی کی حالت برابر ہے اسی طرح وہ علاقہ جو ڈامینیٹڈ بے گجر ہے اگر اب وہاں جاؤگے تو وہاں بھی وہی ہے جو کوئی ملازم بنا ہے بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے پانچ دس سال میں کجر کمیونیٹی تھوڑی سی بیٹر ہے ہم سے اکنامیکلی اگر آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھو گے شاید یہ اسی وجہ سے کہ ان کو اسٹی مل گیا اس سے تھوڑا سا اپرچونٹی ملی سکیمز کا فائدہ ملا پہاڑی سے وہ تھوڑے سے آج کی ڈیٹ میں اکنامیکلی جو میری اپنی پرسنل میں آلنکہ میں کسی ڈاٹا کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں جو میری اپنی ایسیسمنٹ ہے کہ وہ تھوڑے سے بیٹر ہیں آج کی ہم کیا یہ بات بھی مانیں گے کہ جب ہم ربی اے لسی باقی کیٹیگریز کی بات کرتے ہیں تو یہ کمیونٹی سپیسیفک ریزرویشن نہیں ہیں کہ آپ نے جب اے لسی کی بات کی تو جو بھی اے لسی پر ہے اس کو وہ کیٹیگری ملے گی آر بی کی بات کی تو رجوری کے بچے کو بھی آر بی ملے گا ڈوڈا بدرواں میں جو دیہاتی علاقوں میں رہ رہ رہا ہے ان لوگوں کو بھی آر بی ملے گا اور اسی طریقے سے باقی کیٹیگری کا بھی ہے کہ یہ کیٹیگری کمیونٹی سپیسیفک نہیں لیکن جب ایسٹی کی ہم بات کرتے ہیں یہ کمیونٹی سپیسیفک ہے بازابطہ طور پر کمیونٹی ایڈینٹیفائی ہوتی ہے اس کمیونٹی کو ایڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اس کاسٹ کو ایڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور اور جو کمیونٹی سپیسیفک ریزرویشن نہیں ہوتی اس کا بینیفیٹ مخصوص طبقوں کو اور مخصوص قسم کے لوگ کو ہوتا ہر یہ دیکھو جو پہاڑی ٹرائب ہے پہاڑی ٹرائب پہلے سے ایڈینٹیفائی ہے اور ہماری سٹیٹ نے اس کو ایڈینٹیفیکی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مشکل ہوگی کیونکہ پہاڑی ٹرائب یہ تو مانیں گے آپ کے سٹی سٹیٹس میں گجر بکر وال قبیلہ کے لوگ آگے بڑھ گئے تو اس لئے بڑھے کیونکہ وہ مخصوص تھی صرف گجر بکر وال تک جب آپ بات کریں گے ساری کمیونٹیز تھی وہ مخصوص رجوری پونچ کے لئے جیسے میں نے آپ کو ALC کہا تو رجوری پونچ میں بھی ALC ہے اور بارہ ملہ میں چلیے وہاں پر بھی ہے سامبا بھی اس میں انکلیوڈ ہوا ہے میں ایک چیز جو اس میں میں واضح کر دوں آپ کو کمیونٹی سپیسیفک اسی کمیونٹی کو فائدہ ملا ربی اے خالی آپ کو سٹیٹ میں ایک ریزرویشن ہے ان ایجوکیشنل انسٹیچوشن ان ان جاب اپلیفٹمنٹ کے لیے خالی جاب سفیشنٹ نہیں ہے جب آپ شیڈیول میں آتے ہیں اس ترائب آپ کو بہت ساری آئینی جو مراد ہیں وہ ملتی ہیں آپ کے علاقے کی دیولپمنٹ آپ کے سپیشل سکیمز فار اپلیفٹمنٹ ہاؤسنگ ہے سڑکیں ہیں تو جو ترقی کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ کو شیڈیول ٹرائب جب آپ ڈیکلیئر ہوں گے تو وہ اس کا ایک آف شوٹ ہے آپ کہو کہ سب کچھ ملازمت سے ہی ہے تو وہ نہیں اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے کلچر کو پروٹیکٹ کرنا بھی ہے ایڈنٹیٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہیں کہیں تو آپ دیکھیں کہ جو ٹرائب ہیں وہاں پابندی ہے آئین میں رکھی گئی ہے کنسٹیوشن میں ہی کہ وہاں کوئی دوسرا جا کر زمین نہیں خرید سکتا صرف اسی ٹرائب کے لوگوں کو خرید نارتیسٹ میں ہے وہاں اس ٹرائب کے کیوں کہ اگر وہاں زمین کوئی دوسرا خرید دے گا تو ٹرائب پروٹیکٹ نہیں ہوگا اس کا کلچر ڈسٹرائی ہو ہے ریزرویشن ہے تو اس وجہ سے ہمیں اسٹی نہیں ملنا چاہیے وہ ایک ریزن ہو سکتا ہے ترقی کا لیکن سارے ریزن آپ اسی میں مت رکھو کہ ایمپلائیمنٹ ہی مل جائے گی سب کچھ ایمپلائیمنٹ میں خان صاحب مجھے بتائی گا کہ پولٹیکل ریزرویشن کو لے کر خوہ اللہ جو ایسٹی سٹیٹس کی ہے وہ ساری پولٹیکل ریزرویشن کی ہے کیونکہ پہاڑی قبیلہ کے لوگوں یہ لگنے لگا ہے کہ اگر ہم کو ایسٹی سٹیٹس نہیں ملا اور یہ ساری سیٹیں ایسٹی ریزرو ہو گئیں تو ہمارے جو لیڈر ہیں وہ لمبے لمبے وقتوں تک نہ تو کبھی ایمیلے بن پائیں گے اور نہ ہی ان علاقوں کی قیادت کر پائیں گے کیا یہ ایک وجہ ہے جس ویہی انٹینسفائی ہوئی ہے آپ کی ڈیمانڈ یا آمید شاہ نے ریلی میں کہہ دیا کہ پہاڑی جب کشمیر کا وزیر اعلی بن سکتا ہے تو اس کی ویہی انٹینسفائی ہوئی ہے ڈیمانڈ جنیت ساب پہلے بھی تھی انٹینسفائی ہاں ہوپ اروز ہوئی ہے لوگوں کے دلوں میں ایک امید کی کرم جاگی ہے ہوم منسٹر کے وزیر کے بعد کہ ہوم منسٹر نے سٹیج سے یہ کہا کہ پہاڑی کو ریکنائز کیا ہے یہ ڈیزرگ کرتے ہیں یہ لوگ اور جو لوگ ملے ہوم منسٹر صاحب سے انہوں نے بھی کہا کہ ان کو احساس ہوا اور اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ ایک کمیٹی کو آپ مارجنالائز کر دیں گے اس کو آپ پشتو وال کر دیں گے کہ آپ الیکشن لڑی نہیں سکتے تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی کمیٹی کا اگر آپ دیکھو گے کہ اس کی تعمیر و ترقی اس کا sense of participation in a democracy is through electoral process اگر آپ electoral process سے اس کو باہر کر دیتے ہو تو he will lose that sense of participation in the governance وہ governance میں رہے گا نہیں تو اس کمیٹی کو احساس محرومی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اس سسٹم میں exist بھی کرتا ہوں تو اس میں کوئی دو رائی نہیں کہ یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے آپ نے پرسنٹ 55% and in سم کنسٹوچنسی ستر پرسنٹ جو ہیں وہ پہاڑی ہیں اور تیس پرسنٹ سٹ والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب ریزرویشن ہوگی تو جو ستر پرسنٹ پاپولیشن ہے وہ نگلیکٹ ہوگئی ان کا جو بنیادی طور پر ان کا vote دینے کا حق ہی لومنگ لارج اس کو میں ڈینائی نہیں کرتا وہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ یہ مومنٹ انٹینسی ہوئی ہے لیکن لوگوں کو آج بہت امید لگی ہے اگر بھارت پارٹی کی مرکز کی سرکار یہ فیصلہ لے لیتی ہے تو آنے والے انتخابات میں کیا ہمیں دیکھنے لاکھوں میں رہتے ہیں وہ بی جے پی کے لیے ووٹ کریں گے یہ تو پری میچور ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو مطلب ہم سنتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ رائٹ ہمیں ملتا ہے تو ہم بی جے پی کی سپورٹ کریں لوگ یہ کہتے ہیں لیکن اگر آپ مجھے کہو کہ میں ایک پارٹی کے ساتھ جڑا ہوں میں تو سپورٹ نہیں کر سکتا لیکن عام جو لوگ جو ووٹرز کی رائے ہے کیونکہ ووٹر میں نے کہا نا کہ ان کو ایک جو خوف ہے کہ ہم پولٹیکل ہو رہے ہیں اور اکنامکل ہم مارجنلائز نیر فیوچر وہ جو خدشہ ہے لوگوں میں اس وجہ سے واقعہ ہی لوگوں نے بی جے پی کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ پہاڑی کمیٹی نے خاص کر جو پہاڑی ٹرائب کے لوگ ہیں وہ اب ایک امید کی نظر لگا کے بی جے پی کی طرف بیٹھے ہیں اب یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن جو ہے الیکشن میں کبھی کبھی جو میرا تھوڑا سا تجربہ ہے الیکشن ایک ایسی منیجمنٹ ہے کہ ان الیکشن کے دنوں میں کیا ایونٹس ہوتے ہیں وہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں بہت شکریہ تو یہ تھے ریٹار جد مظفر خان آپ نے پہاڑی قبیلہ کو اس ٹی سٹیتس کیوں ملنا چاہیے اس کی بخالت سننی اور ایک بات جو انہیں بہت اہم کہی وہ انہیں یہ کہا کہ سیاسی طور پر یہ قبیلہ بھی محسوس کرنے لگا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب شرول ٹرائب کو پولٹیکل ریزرویشن ملے گا اس کا سیاسی نقصان جو ہے وہ پہاڑی قبیلہ کو ہوگا یہ فکر اب جو ہے گھر کر گئی ہے پہاڑی قبیلہ کے لوگوں کو اور اس کے بعد آ کر جب ہوم منسٹر آمیت شاہ نے ریلی میں یہ کہا کہ جمہ کشمیر کا وزیر اعلیٰ ایک پہاڑی بھی ہو سکتا ہے ایک امید جاگی ہے کہ شاید پہاڑی لوگوں کو سٹی سٹیٹس ملے گا جس سے سیاسی پسماندگی بھی دور ہوگی سماجی پسماندگی بھی دور ہوگی اور مالی پسماندگی اور مالی بہران کا جو سامنا ان دونوں کمیونٹیز کو گجر بکروال قبیلے کو بھی اور